بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغہ کلمہ کسار ایک سو بیس مولای کائنات سے قریش کے بارے میں دریاف کیا گیا تو آپ نے فرمایا بنی مغزوم قریش کا مہکتا ہوا پھول ہے ان سے گفتگو بھی اچھی لگتی ہے ان کی عورتوں سے رشتداری بھی محبوب ہے اور بنی عبد شانس بہت دور تک سوچنے والے اور اپنی پیٹ پیچھوں کی باتوں کی رکھ تھام کرنے والے ہیں لیکن ہم بنی عاشم اپنے ہاتھ کی دولت کے لٹانے اور موت کے میدان میں جان دینے والے ہیں وہ لوگ عدد میں زیادہ مکرو فریب میں آگے ہیں اور بدصورت ہیں ہم لوگ فسی و بلیغ مخلص اور روشن چہرے والے ہیں زشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہنے ہے کہ بنی مغزوم وہ قبیلہ ہے جس میں ابو جہل جیسا شخص بھی شامل ہے جس کا ذکر سورہ الاخ میں کیا گیا ہے اور ولید بھی شامل ہے جس کی مضمت سورہ مدسر میں کی گئی ہے اور بنو عبد شمس میں وہ بنی امیہ میں شامل ہے جن کو قرآن مجید میں شجرہ ملونہ کا گیا ہے صرف اہل بیت ہیں جنہیں مرکز تطہیر قرار دیا گیا ہے اور قرآن مجید نے ان کی ہر عدہ کی تعریف کی ہے تمام مومنین اور مومنات کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں اس کے علاوہ حالات اور واقعات بیان کی جائیں گے چھبیس اپریل دو ہزار تیس اس قول کے اندر مولای کائنات کی زندگی کو بیان کی آئے گا ایک اجمالی خاگہ ولادت سے لے کے شہادت تک مولای کائنات کو خطیبِ ممبرِ سلونی ایمانِ کامل بابِ شہرِ علم نبی اور بابِ خانہِ حکمتِ پیغمبر نفسِ رسول زوجہِ بطول سلطانِ اولیاء مذرِ الاجائب شہرِ خدا سردارِ عوصیہ امیرِ المومنین مولای کائنات کی ذات اور سوات کسی تعریف کے موتاج نے ان کے بارے میں رسولِ خدا ان کی ولادت کے بعد جب ان کو سینے سے لگائے تو ایک حدیث بیان کی یہ میرا بھائی اور میرا وارث ہے یہ میرا صفیح ہے یہ میرا سرمایہ ہے یہ میرے لئے حفاظتی چٹان ہے اور یہ میرا پشت پناہ ہے میرا وسیح ہے اور میرا دماد ہے یہ میری وسیحتوں کا امین اور میرا جانشین ہے رسولِ خدا نے مولای کائنات کا بازو تھاما اور انہیں سینے سے لگایا اور جنابِ عباس نے جنابِ جعفرِ جعفر کو جو ہے سینے سے لگایا جنابِ ابو طالب نے جنابِ عقیل کو کہا کہ اس کو میرے پاس رہنے دے مولای کائنات تیس آم الفیل ماہِ رجب کی تیرہ تاریخ کو طلوعِ فجر کے واقع بیت اللہ میں پیدا ہوئے ابتدائی طور پر ماں نے حیدر نام رکھا باپ نے حسد قرار دیا اہلِ خاندان نے زید نام رکھنا چاہا ابو طالب کی دعا پر حسمان سے ایک تختی نازل ہوئی جس پر مرکوم تھا کہ اس کا نام نامِ خدا پر علی رکھو تاکہ نامِ خدا کی برکت سے اس کی بلندی برقرار رہے اور اس کی بقہ سے نامِ خدا کی بقہ وابستہ ہے تربیت کا کام خانِ کعبہ سے ہی رسولِ خدا نے سنبھال لیا آپ نے بچپن ہی میں مولا کو آغوش میں لیا اور رسولِ خدا نے شبرو ساتھ رکھا اور کبھی زستنی رسول اللہ زقا کا مرکہ پیش کیا اور کبھی وَكُنْتُوْ اَتْتَبِعَهُ اِتْبَاعَ الْفَسِيلِ بِأَسْرِ اُمَّهِ جب حکمِ الٰہی کے تحت رسولِ خدا نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے مولا کائنات نے آپ کی تائید اور تصدیق کی اور آپ نے دعوتِ ذولِ شیرہ میں نصرت کا جو وعدہ کیا تھا اس پر پوری زندگی قائم رہے خواہو شبِ ابی طالب کا ابتلاہ ہو یا شبِ حجرت کا خونی مولو آپ نے ہر جگہ قربانی کی لا زوال داستانے رقم کی حجرت کے بعد جب اسلامی غزوات کا سلسلش ہوا تو اس میں آپ نے عالی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور عرب کے بہترین سرداروں کو جہنم باصل کیا اور ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو قرامیابی دلائی جنگ بدر کی فتح کے بعد قدرت نے مولا کائنات کو اس عظیم کارنامے کا انام دیا کہ یکم زلجہ کو مولا کائنات کا قاد جناب فاطمہ سے ہوا بی بی کی خواہدگاری کرنے والوں میں بڑے بڑے صحابہ جو شامل ہوئے تھے لیکن قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ نور کا قدر صرف نور سے ہوتا ہے اس لئے رسول خدا نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا تین ہجری میں کفار نے بدر کا بدلہ لینے کا پرگرام منایا اور تین ہزار افراد کے ساتھ مدینے پر حملہ کر دیا چنہ صاحب کی غلطی کی وجہ سے جیٹی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہوئی اور رسول خدا کو چھوڑ کر لوگ جو ہے وہ پاڑیوں سے نیچے آگئے اس جنگ میں حضرت حمزہ جناب موصب جیسے عظیم القدر افراد کے علاوہ ستر مسلمان شہید ہوئے میدان میں شمع نبوت کی حفاظت کے لئے محدود صابہ باقی بچے یہ ابو طالب کے بیٹے کا جگرہ تھا جس نے خون کا دریہ عبور کر کے شمع نبوت کی حفاظت کی اور جنگ میں منا دی لا فتائل لا علا السیف اللہ ذو الفقار کی صدہ بلند کی پھر پانچ ہجری میں باقی عرب جمع ہو کر مدینے پر حملہ ہوئے رسول خدا نے جناب سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے گرد خندق خدوائی لیکن مشرقین کا بہت بڑا پہلوان عمر بن عبدعوت خندق سے پار کرنے میں کامیاب ہوا اس نے لشکر اسلام کے سامنے پہنچ کر مبارہ تلبی کی جس کی وجہ سے اس کی بادری کی داستان سن کر مجاہدین کو دم ساتھنے لگا اس موقع پر مولای کائنات نے جنہوں نے ذلی شیرہ کے وعدے کو نبایا تنہ تنہ اس سے لڑے اور دشمن دین کو تیخ کیا رسول خدا نے اسی ضربت کو سکلین کی عبادت سے افضل قرار دیا اس جنگ میں کل ایمان نے کل کفر پر غلبہ حاصل کیا سات ہجری میں خیبر کا مار کا پیش آئے جس کی فتح کا سیرہ بھی مولای کائنات کے سربندہ آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا بہت سے مشرقین نے کلمہ اسلام پڑھنے میں ہی آفیت جانی ایسے افراد میں ابو سفیان اور اس کا گھرانہ بھی شامل تھا فتح مکہ کے بعد جنگ سفین پیش آئی جس میں مسلمانوں کی تعداد دس ہزار اس پر مشتمل تھی اور مسلمانوں میں غرور پیدا ہو گیا تھا فتح کے لئے لیکن جیسے ہی جنگ شروعی تو سب نے راہ فرار اختیار کی اس جنگ میں شہر خدا کی شجات نہیں فیصلہ کن کردار ادا کیا نو ہجری میں تبوک کا واقعہ پیش آئے یہ اہد پیغمبر کی وہای جنگ ہے جس میں مولای کائنات شامل نہیں ہوئے اس موقع پر رسول خدا نے مولای کائنات کے مطالق تاریخی اعلان کیا تمہیں مجھ سے وہی مرتبہ حاصل ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھا البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تبوک کے بعد سورہ برات کی تبلیغ کا مرحلہ پیش آیا اس کام پر پہلے تو ایک صحابی کو معمور کیا لیکن وہی الہی کے تحت یا خدمت مولای کائنات کے سپرٹ کی گئی آپ نے مشرقین کے سامنے برات مشرقین کا اعلان کیا نو حجری میں نجران کے عیسائیوں سے موبائلہ کی نوبت آئی تو رسول خدا نے قرآنی آیت کے تحت ابنانا من حسن حسین نسانا من فاطمہ زہرہ اور انفوزنہ میں مولای کائنات کا انتخاب کے ان نورانی چیروں کو دیکھ کر عیسائیوں نے اپنی شکست کو اطراف کیا اور یوں اسلام کو روحانی فتح حاصلی دس حجری میں رسول خدا نے حجت الویدہ سے وافسی پر حکم خدا کے تحت غدیر خم میں قیام کیا اور پلانوں کا ممبر بنوا گا تمام مسلمانوں کے سامنے یہ اعلان کیا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اس پر تمام اصحاب نے بیعت کی اور مشہور صحابیوں نے آپ کو مبارک بات دی گیارہ حجری میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور پورے عالم اسلام میں غم کا پہاڑ ٹوڑ پڑا مولا کائنات نے رسول خدا کو غسل و کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے رسول خدا کو لہد میں اتارا اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی کیسی کیفیت پید ہوئی رسول خدا کی اکلوتی دختر جناب فاطمہ زیرہ اس دنیا سے رخصت ہوئی آپ کو آپ کے باپ کے ترکے سے محروم کیا گیا آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا اور آپ کا پہلو شکستہ کیا گیا یہ بھی مولا اکائنات اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں شیر خدا نے اس سخت ترین موقع پر بھی فرمان رسول خدا کی لاج رکھی اور تلوار نہ اٹھائی بعض ازنا پچیس برس تک آپ خاموش رہے بلاخر خلیفہ سوہم کے بعد مسلمانوں نے آپ کا انتخاب کیا لیکن جیسے ہی آپ خلیفہ بنے تو بدر و اہد کے کینے دوبارہ تاز ہو گئے ایک زوجہ رسول کی زیرہ قیادت آپ کے خلاف جنگ جمل لڑی گئی اس کے بعد بنیومیہ کے رشوت نے اپنا کام دکھایا اور تمام دشمنان علی ایک جگہ جمع ہوئے اور جنگ سفین برپا ہو گئی جب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی تو عمر آس نے نیزوں پر قرآن بلند کیا جس کی وجہ سے مجبورا جنگ بندی کرنی پڑی اور حاکمین کے غیر شریف فیصلے نے تاریکیوں میں مزید اضافہ کیا ادھر بہت سے نادان عابد اور زائد افراد نے آپ کے خلاف شورش برپا کی اس گروہ کو تاریخ میں خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آخر کار خوارج سے نہروان کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی اور یوں آپ نے فطرہ خوارج کو خاتمہ کیا پھر ایک خارجی عبدالرحمن بن ملجیم جو کرشوت خور تھا مولا کائنات کو ماہ رمضان کی انیس کی شب حالات نماز میں آپ پر وائر کیا اور دو دن بعد مولا کائنات شہید ہو گئے اور نجف کی سرزمین کو آپ کے مطفون ہونے کا سعادت نصیب ہوئی اب حالات اور واقعات 26 اپریل دو ہزار تیس سب سے پہلے ہم تازد کرتے ہیں امام زمانہ سے آیت اللہ خامنائی آیت اللہ سحسانی سے جنت البقی کے مسمار ہونے کی اس کے علاوہ سف سے افسوسنا خبر یہ کہ سوات میں سٹیڈی کے تھانے میں دو دھماکے ہوئے تین دہشتگرد حلاق ہوئے جس میں پندرہ شہید اور پینتالیس زخمی ہوئے اس میں بھی بھام پیدا ہوا ہے کچھ کہہ رہے ہیں یہ دھماکہ نہیں ہے بلکہ یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے امریکی اخبار بلوم برگ عمران خان پر الزام لگا ہے کہ قبل اس انتخاب کروانے کو ملک کے اندر بھران پیدا کر دیا ہے اور امریکہ سے تعلقات کے لیے کوشہ ہیں سوڈان میں شدی لڑائی جاری ہے آرمی اور پیرا ملیٹری آپس میں لڑ پڑے ہیں جس میں چار سو ہلاک ہوئے ہیں اور اٹھارہ سو زخمی ہوئے ہیں سوڈن نے اپنا سفارت خانہ پاکستان میں بند کر دیا ہے جس سے کافی اسٹوئنٹ پریشان ہو گئے ہیں کراچی کی صورتحال ماہ رمضان میں سٹریٹ کرائم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے گیارہ ہزار سے زائد وارداتیں اور گیارہ شہری قتل ہوئے نوے زخمی ہوئے پولیس خاموش تماشاہ رہی یومیا دو سو پچاس سے زائد موبائل فون سے محروم اور پچیس سو موٹ سائیکلیں جو ہیں سے لوگ محروم ہوئے ستتر گاڑیوں سے جو ہیں لوگوں کی چھنلی گئیں جنوری سے اب تک بتیس ہزار سے زائد وارداتیں جو رپورٹ ہوئی ہیں اور چونسٹھ ہزار سے زیادہ رپورٹ جو نہیں ہوئی ہیں ایٹی ایم شاپنگ اور بینک سے رقم نکلوا کر جانے والوں کو خصوصی نشانہ بنائے گیا مومبر خواتین کو بھی لوٹنے کی وارداتیں پولیس کے ضمیر کو بھی نہ جنجور سکیں پورے تین مہینوں کے اندر جو ہیں پینتالیس افراج جو ہیں اس میں جہاں باگ ہوئے اور ایک سو تیرہ زخمی ہوئے عید کے تینوں دنوں میں جو ہیں حساد بھی ہوئے جو میں بار آف راج جہاں باگ سولہ زخمی ہوئے ہیں قرنگی زمان ٹاؤن میں سیٹسی ٹی وی فوٹیج کی بدولہ شہری ٹھکانے پر پہنچا اور پولیس کو اطلاع دی لیکن پولیس گرفتار نہیں کر سکی ان سے لاکھوں روپے چین لئے گئے تھے ملتحن میں جو ہے اید الفطر کی شب تھانہ شاہ رکن عالم میں جو ہے وہ بند رکھنے پر دو نجوانوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا یعنی کہ ان کو روکنے کا اشارہ کیا اور وہ نہیں رکے جس پر پولیس نے فائرنگ کر دی اس کے بعد پولیس کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے اور وہ موقع سے فرار ہو گئے کراچی میں جو ہے ہتنی نور جا انتقال کر رہی ہے اس کے انتقال کی خبر میڈیا میں زور و شور سے بیان ہو رہی ہے لیکن گلگلد بلدستان میں ایک آفیسر جو کہ فوج کے تھے انہوں نے چھے بچوں پر گاڑییں چڑھا دی اور تین بچے جو ہیں دو اسپورٹ مر گئے تین جو ہیں سیریس ہیں اور اس کے ایف ای آر بھی نہیں کٹنے دی گئی ہچکوٹا واپس جو ہے وہ پاکستان سے کر دیا گیا ہے کیونکہ جس میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ درخواستیں ہچکوٹے سے نہایت کم آئی لکیو مروت میں جو ہے سی ٹی ڈی ڈی کمانڈوز کی کاروائی ہوئی ہے دو دہشتگرد حلاق ہوئے ایک اسپیکٹر جو ہیں اس میں شہید ہو گئے ہیں دو ہزار بائیس میں جو ہے ایش آئی بینک نے پاکستان کو سب سے زیادہ فنڈنگ کی ہے پانچ ارب پچاس کروڑ ڈالر اور دو ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کے ریائیتی کرزے دیئے ہیں لال شابس کلندر کے زائرین کی بس کو حاصل ہوا ہے جس میں چھے افراد جا بھاگ ہوئے ہیں اور دس زخمی ہوئے ہیں جنرل آسی مونی جو ہے چین کے سرکائی دورے پر بیجنگ پہنچ چکے ہیں جیمہ انہمیہ کے سربراہ مفتی راغب حسین نحیمی کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے یاد رہن کے والد کو فتوہ دینے کی مد میں جو ہے ان کے مدرسے میں شہید کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ سلام بر شودہ ماہ رمضان میں سانے الکسریلی کوئٹہ تین ستمبر دوہزاد دس مزان چوک پر جو ہے دھماکہ کیا گیا جس میں ایک سو ساٹھ جو ہیں زخمی ہوئے تھے اور ستر شہید ہوئے کراچی کینجر جل سے واپس آنے والے کل رات نوجوان ہائی روف میں تھے نوجوان لڑکے تھے نو ان کو ٹرک جو ہے وہ ایک رونگ اس سے روڈ سے آ رہا تھا اور انہاں پوری ہائی روف کو کچل دیا ہے نو نوجوان جو آپس میں دوست تھے وہ جو ہیں جا باگ ہو گئے عید کے ایام میں جو ہیں کراچی کے مختلف علاقوں سے جو ہیں دس لاشے برامت ہوئی ہیں سمندر میں ناتے ہوئے بھی چار افراد جو ہیں جا باگ ہوئے ہیں بلاول چرنگی پر کمپنی میں سلینڈر دھماکے سے چھ افراد زخمی ہو گئے ہیں پڑھائی کے زیادہ سے زیادہ ایک سو تیرہ اور دو سو باون کل چھٹی تین سو پینسٹ دن فیس مہانہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پورے مہینے میں پورے سال میں دو سو باون چھٹی ہیں اس سے بھی ایک سو تیرہ دن اور ہم سے پورے مہینے کی تنخل لی جاتی ہے پورے مہینے کی جو ہے ان سے فیس لی جاتی ہے یہ سٹوڈنٹ پیرنٹ نے یہ جاری کیا ہے عید والے دن ایک فوجی افسر نے ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ گلگت بلدستان میں تین بچوں کو کچھل دیا ہے فیار بھی نہیں کٹی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ او آئی سی عرب لیگ نے جو ہے کئی سالوں کے بعد اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے اسرائیلی حملوں پر انہوں نے جو ہے وہ بیان دیا ہے پیوٹن کے جو صدر ہیں انہوں نے تین ہزار مساجد تعمیر کی ہیں پورے ریشیا میں ان کی بیوی مسلمان ہیں سرجانی پولیس میں جو ہے پولیس والے عیاشیاں کرتے رہے اکبر چانڈیو جو کے مقدمات میں ملوث تھے اس کی فوٹیج آ گئی ہے جس کی وجہ سے پندرہ پولیس والوں کو جو ہے وہ موتل کر دیا گیا ہے جاپانی پرائم منسٹر جو ہے ان کو پر بم دھماکہ کیا گیا ہے جس میں وہ محفوظ رہے اسرائیل نے ایرانی سرد کے قریب ترکمانستان میں اپنا صفارت خانہ کھول لیا ہے سابق وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور گاڑی کی ٹکر سے جو ہے جا بھاگ ہوئے یہ جنگ میں میشن کو جو ہے لے کر چلے تھے وفاقی وزیر ہوتے ہوئے بھی اور انہوں نے اہل سنت جو کے دیو بند تھے ان کنونشن میں انہوں نے بڑا اظہار کیا تھا سعودی وزیر خارجہ دمکش پہنچ گئے ہیں شامی صدر باشارالحسل سے ملاقات کی ہے گجرہ والا میں جو ہے مریض نے ڈاکٹر کو گولی مار دی اس کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ ڈاکٹر دیر سایا تھا اور مریض نے ان کو گولی مار دی حماس کے جو ہائی پروفائل ڈیلیگیشن تھا اس نے وزیٹ کیا ہے سعودی عرب کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے جو ہے عالی عسکری حکام نے تین بڑے کمانڈروں نے ملاقات کی ہے اور حالات اور واقعات بیان کی ہیں بھارت میں مسلح افراد نے جو ہے دو مسلمان رکون اسمبلی اور ان کے بھائی کو جو ہے وہ دن دھاڑے قتل کر دیا ہے کچھے کے اپریشن میں بھی جو ہے وہ جاری ہے چار اہلکار جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں جنوبی وزیرستان شکیورٹی فورسز کے کاروائی میں آٹھ دہشتگردوں کو جانوے واصل کیا ہے جس میں دو جوان بھی شہید ہوئے ہیں خیبر پختون خواہ پلس نے شہید ڈی ایس پی کا بھی تبادلہ کر دیا ہے امریکہ میں دوہزار تیرہ سے اب تک پینسٹھ لاک جانور جو ہیں آگ لگنے کے واقعت میں ہلاک ہو چکے ہیں حکومت نے جو ہے جسے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ڈیم فنڈ دیا جائے جو کہ سترہ عرب تک پہنچ چکا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر چونتیس ہے اس کے بارے میں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس پر عمل کرو اور انقریب تم لوگوں سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں باسپورس کی جائے گی تمام مومنین و مومنات کو امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے رسم اضافہ تا فرمائے جہاں کہیں بھی مومن و مومنات آباد ہیں ان کو محفوظ فرمائے دنیا بھر کے اندر روزہ مقدس سے جو فیاد کریں ایران ایران شام کے اندر خدمت کریں ان کی صحت و کلی عطا فرمائے شہید ہوگئے ان کو محمد البیت کے ساتھ محشور فرمائے اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپائی بنائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد